آئی آزرین ہم براہ راست پھر سے ایک ایسے عظیم فنکار ایک شاعر ایک صحافی ایک ناظم جناب رزوان فاروقی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں میں ان سے دس بستہ دوزارش گزار ہوں کہ براہ مہربانی آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں دوستوں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے آپ ان کی تقریر سن چکے ہیں اب آپ ان کی شاعریت پرندوز ہوں گے میں استقبال کرتا ہوں جناب رزوان فاروقی صاحب ناظم نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی ایک بتا رہے ہیں کہ جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا یہ تصوف کا شعر ہے اس کے لئے خاص قسم کے چہرے چاہیے لیکن مایوسی کفر ہے اس لئے میں یہ شعر پڑھتا ہوں شہر سمات فرمائیں صدر زیبقار آپ کی جاغت سے مطلع ہے کہ نکلا وہ جب تو چاند ستارے نگل گیا نکلا وہ جب تو چاند ستارے نگل گیا پھر گردشوں کے سائے میں سورج بھی ڈھل گیا اور یہ پوری قوم کا مسئلہ کہ کیا آنے والے کل کے مسائل ہیں سوچئے کیا آنے والے کل کے مسائل ہیں سوچئے اس کل سے کیا ملے گا کسی کو جو کل گیا اور کرنے لگا جو تن میرا آسائشیں طلب پیچھے جو چل رہا تھا وہ آگے نکل گیا اور جس شہر کے لئے شہباز طالب نے کہا وہ شہر یوں ہے کہ پہلے چراگ عشق نے دی دل کو روشنی جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا پہلے چراگ عشق نے دی دل کو روشنی جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا اور پھر وہ فضا پیچھا گیا بادل کی شکل میں پھر وہ فضا پیچھا گیا بادل کی شکل میں جب گرم ہو کے بھاپ میں پانی بدل گیا سیر پیش کرتا ہوں غم ہے در پیش پرویز بھائی سمات فرمائیں کہ غم ہے در پیش ان کا حل دیں کیا غم ہے در پیش ان کا حل دیں کیا اور موضوع برمحل دیں کیا اور یہ مطلع بطور خاص کہ ساپ نفرت کے سب کچھل دیں کیا ساپ نفرت کے سب کچھل دیں کیا یہ فضائے جہاں بدل دیں کیا اور منزلیں انتظار کرتی ہیں منزلیں انتظار کرتی ہیں کوئی رہبر نہیں ہے چل دیں کیا منزلیں انتظار کرتی ہیں کوئی رہبر نہیں ہے چل دیں کیا اور جانتے جو نہیں غمے دل کو میر کی ان کو ہم غزل دیں کیا جانتے جو نہیں غمے دل کو میر کی ان کو ہم غزل دیں کیا چند شئے روز سماعت فرما لیں اس لئے کہ سروے سحسان اتنا تعداد بچھا دیا کہ اس کے بعد شائری ٹھس ہو گئی لیکن سلیم صدیقی صاحب نے کافی ماحول بنایا اس کے لئے وہ قابل مبارک بات ہیں ماحول بنے یا سماج میں حول ہو لیکن ایک داد بھی عجیب طریقے کی ہے کچھ کچھ جگہوں سے داد اگر آئے تو سمجھ لیئے کسی سازش کا حصہ ہے اور داد اگر استعمائی طرح سمجھ آئے تو سمجھ لیئے واقعی شائری سمجھ کے دی جارہی ہے پھر ہاں بھی کرتا ہوں ایسا بھی نہیں جلو دکھائے نہیں جاتے ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں جلو دکھائے نہیں جاتے ہاں لوگ سرے تور بھلائے نہیں جاتے ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں جلو دکھائے نہیں جاتے ہاں لوگ سرے تور بھلائے نہیں جاتے ہمارے لکھنوں کی بھی کچھ تحذیب ہے اس تحذیب کو برکار رہنا چاہیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیر مودد طریقہ ہے جہاں ہم صدر سے اجاغت لیتے ہیں میمان خصوصی کو قابل قدل نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہی ایک لکھنوں کی تحذیب یہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں اور ہم آئے سامنے جو ہمارا آئینہ ہے یعنی پبلک جب وہ داد دیتی ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے آپ کو بھی ان کو تر لینا چاہیے شرح سمات فرمائیں لازم ہے غزل کے لئے پرواز تخیل لازم ہے لازم ہے غزل کے لئے پرواز تخیل لفظوں سے فقط شر بنائے نہیں جاتے لفظوں سے لازم ہے لازم ہے غزل کے لئے پرواز تخیل لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے اور یہ ہماری برادری صحافیوں کی پترکاروں کی ان کے بارے میں ایک شرح سمات فرمائیں حیزو کے صحافت تو خبر ڈھونڈی تازہ اخبار سے اخبار بنائے نہیں جاتے اخبار سے اخبار بنائے نہیں جاتے اور جناب زبیر انساری صاحب نجانے کیوں بہت پیچھے بیٹھ گئے جو بڑے ہیں وہ بہرار بڑے ہوتے ہیں ہوتا یہ کہ ایک جڑھ مشارہ پڑھ کے لوگ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے منکسیل مزاج ہو گئے پیچھے بیٹھ رہے ہیں حالانکہ شہباز اب ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنی تمام ٹیم کے ساتھ پڑھوں میں شہر مقتہ سماتھ فرمائے لیں گلشن میں گلشن میں اگر امن کے طالب ہو تو رضوان گلشن میں گلشن میں اگر امن کے طالب ہو تو رضوان ہر لوز شگوفے بکلائے نہیں جاتے ہر لوز شگوفے بکلائے نہیں جاتے بہت شکریہ زیادہ پڑھنے کوئی مقصد نہیں ہے کل ہو اللہ میں کام چل جائے مولانا کمر کا بھی یہی کل لیا ہے تو اس کے لئے سور بقرہ پڑھ کے کسی کو پہشان نہیں کرنا چیئے بہت شکریہ